بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیبر امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تو بیبر آج ہم برینڈ نیو ہو کر تین مرلے کا سنگل سٹوری لے کر آزر ہوں یہ نیو حسن بلوگ ہے یہ فرنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں نہایتی خوبصورت گیٹ لگا ہے تو چلیے جی اب ہم اندر چلتے ہیں اندر کا آپ کو وزٹ کرواتے ہیں نیچے ٹائل کا کام ہوا ہے اور یہ ہماری رائٹ سیڈ پہ جو آیا ہے تریننگ روم ہے اس میں بھی جو ٹائل ہے اور اس کا ڈیزائن جو ہے وہ بھی اچھا ہے اور باقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پینٹ شینٹ ہوا ہے اس کے اندر دروازے اب بھی نہیں لگے وہ کوئی کسی پارٹی سے بات ہوتی ہے تو دروازے بغیرہ لگا کر دیں گے یہ بجلی کا کام آپ کو کمپلیٹ کر کے دیں گے تو بیبر یہ ہے سامنے ٹی وی لون ہمارا اور ٹی وی لون کے اندر ہی یہ ٹیچ انہوں نے کچن دیا ہے چھوٹا سا اور یہ چھوٹی فیملی کے لیے جس طرح تین مرلے کا ہوتا ہے یہ ماسٹر بیٹ روم دیا ہے اس کے اندر تو اس کے ساتھ ہی ٹیچ واش روم دیا ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹائل بغیرہ پروپر ٹائل لگائی ہے اس کے اندر باقی جب سارا کام آپ کو کمپلیٹ کر کے دیں گے تو یہ دھر جو ہے یہ وینتیلیشن چھوڑی ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ کپڑے بغیرہ دونے کے لیے ہے یہ وینتیلیشن ہے یہ بور ہے یہ بہت ہی مقول قیمت میں آپ کو مل جائے گا جبانڈ اس کی جو ہے وہ صرف 32 لاکھ رب ہے اور اس کے اندر جو کام ابھی پینڈنگ رہتے ہیں یہ سارے کام آپ کو کر کے دیں گے اور اب آپ کو اوپر کا بھی ویو کرواتے ہیں یہ ابھی سیڑھیوں کے اوپر ابھی کام ہونا ہے یہ آپ کو کروا کے دیں گے اور اوپر یہ ہے جو مہنٹی بھی بنی ہوئی ہے اس کی نا یہ دروازہ لگا ہے اس وقت ہم اوپر آ چکے ہیں یہ اس کے اردے کے اردے کافی آبادی ہے یہ کافی گھر بنے ہوئے ہیں یہ تین مرلے کا گھر ہے اور یہ ٹینکی لگی ہے اس کا فوری ریجسٹری اور بما انتقال آپ کو دیا جائے گا موقع کے اوپر اس کا قبضہ ہے ریجسٹری موقع کے اوپر ہے یہ ریجسٹری انتقال والی جگہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اردے کے بہت ٹوٹل آبادی موجود ہے اور بعد ہم کریں گے یہ اگر ہم ملتان روڈ سے اگر ہم آتے ہیں تو تقریباً ایک کلو میٹر کا فاصلہ ہے یہ بہت پیاری لوکیشن پر ہے جس طرح بھی یہ مٹیریل بھی اتنی میں گائی ہو چکی ہے اس کے مطابق بھی دیکھتے ہیں تو یہ بہت ہی مقول پیمٹ ہے تو جو بھائی تین مرلے کا اپلوڈ لینا چاہتے ہیں تو یہ نمارا نمبر موجود ہے اس پہ آپ رابطہ کریں اس کے ساتھ یہ اجازت دیں ملے گے نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ